سعودی عرب ایس پی آر کی مطابق آرمی شیف کاروس کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانی کے عظم کا عیادہ فریقین کا سلامتی اور دفاع شعبے میں تابون بڑھانی پر اتفاق ایشائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے پچاس کروڑ ڈالر پالیسی بیسٹ لون کی منظوری دے دی ہے خرص کی رقم موسمیاتی تبدیلی اور آفات کے خطرے کو کم کرنے کے لیے منظور کی گئی ایشائی ترقیاتی بینک کے مطابق قدرتی آفات و واقعہ سے ہونے والے اعصد نقصان دو عرب ڈالر سالانہ سے زیادہ ہے اور سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سالانہ انتخابات نتائج شانی کا سلسلہ جاری ناسمہ جہانگی ٹروپ کی برطری پانچ نشستوں پر سترہ امیدوار مدی مقابل تھے سپریم کورٹ میں جوجس کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تیس کرنے کی تیاری بل جمعہ کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا پریکٹس ان پروسیجور ایکٹ میں ترمیم پر بھی مشاورت جاری اور اکین کو ایوان میں اپنی موجود کی اکینی بنانے کی ہدایت پنجاب میں الیکشن ٹریبینرز کی تشکیل کا پیصلہ چالنج پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ کے تیس سپتمبر کے پیصلے پر نفس سانی درخواست آئے موقع پر اختیار کیا گیا کہ الیکشن ٹریبینرز کا جج کون ہوگا یہ فیصلہ چیف جسٹس کا اختیار ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمیشنر کی ملاقات الیکشن ٹریبینرز میں تبدیلی کی وجہ نہیں بن سکتی سینٹ جلاس میں گرمہ گرمی ایمل والی خان اور پی ٹی آئی سینٹرز میں تلخ کلامی ایمل والی خان نے کہا کہ پی ٹی آئی والے مجھے میرے باپ اور دادا کو گالی دیتے ہیں بیرسٹر گوہر پارٹی چیرمن مگر ان کی بات کوئی نہیں مانتا تنقید پر پی ٹی آئی سینٹرز کا شدید اعتجاج یہ ہماری پارٹی کا اندھونی معاملہ ہے سینٹر شبلی پراس کا جواب عدالت کا کوئی اثر نہیں تو یہ تمام امارتیں نمائشنی ہیں پی ٹی آئی وکیر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ جس کو دل کرتا ہے اٹھا لیتے ہیں جب دل بھر جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں اس میں عدالت کا کیا کردار ہے ہمیں یہاں آنے کا کیا فائدہ ایسی طاقتی خلاف ہم کھڑے ہوں گے ہم نے ہر انسان کی صدق کو پاکستان میں محفوظ بنانا ہے پاکستان کے عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا حکومت مشکوک منڈیٹ کی وجہ سے بیٹھی ہے مفتہ اسمائل کی حکومت پر کڑی تنقید کراچی بار سے خطاب میں بولے حکومت میں کون بیٹھے گا پیسلہ عوام کو ہونا چاہیے محشت میں حکومت نے کوئی ریفرمز نہیں کیے کہ کوئی بہتری آئے آئینی ترمیم میں انصاف گیا اچھا ہونے سے مطالعے کوئی بات نہیں کی گئی ٹیکس کا بوش تنخہ دار پر ڈالا گیا اور سرمایہ داروں کو اربو روپے کی سبسیڈی بھی گئی اڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پابندی خاتن بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے ملاقات اڈیالا جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی ملاقات میں علیمہ خان، اسبہ خان، نورین خان اور قاسم نیازی شامل تھے پی ٹی آئی خواتین ونکا اڈیالا جیل کے باہر اعتجاج بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ بشرا بی بی کی حفاظتی زمانت منصور بشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم رہ دیا ایک سن نگوے ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بریت کی تلخواست پر سمار ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکم برقرار چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کا کہنا تھا کہ ہم کس دن میں اسی لاکھ اسی لیے رکھ رہے ہیں حتمی فیصلہ دینے سے عدالت نے روک گیا ہے کہ اس کی سماس ساتھ نویمبر تک ملتا بھی پاکستان تحریک انصاف کے شناخت اپریٹ پر بھیجے گئے پانسو چھپن مزیمان کو ٹیڈشل کر دیا گیا ای تی سی اسلامباد کے جج ابو الحسنہ ذلکرنے نے محفوظ فیصلہ سنایا پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف تھانت سنگ جانی آپ پارہ اور سیکیٹریٹ سمیت گیارہ تھانوں میں مقدمات درج ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل من فرحان کا ایرانی ہم منصب ابباس اراغٹری سے ٹیلی فون ایک رابطہ خطے کی حالیہ صورتحال کشیطی کے اثرات اور اس سے بچنے کی اہمیت پر تباہت لے خیال بڑتی ہوئی کشیطی خطے کی سلامتی اور استحقام کو غیر مستحقم کر سکتی ہے دونوں غصر خارجہ کا اتفاق شیخ نعیم قاسم حزباللہ کے نئے سربراہ مکرر حزباللہ نے ٹیلی گرام چینل پر تقروری کا اعلان کیا ستر سالہ شیخ نعیم قاسم حزباللہ کے بانی ارکان میں شامل ہیں نائب سربراہ کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے اسرائیل کے جارہانہ آزائن کے سامنے حزباللہ کے مجاہدین ڈٹ گئے ایک تالیس کارروائیوں میں پچیس ازائیل اسرائیلی فوجیوں کو مار ڈالا اسرائیلی اسرائیلی اسرحسہ اسپیکٹفی ڈرون حملے میں تباہ ساہیلی شہر ہائپر میں نیول بیس پر حملہ نیہاریا میں راکٹوں سے حملہ کیا اسرائیلی فوج کے بیکا بیرود اور بلبلک میں پیزائیلی حملے تحتر سے زائد لپنانی شہید رہائشی مارتے تباہ سیکروفرات مل بے تلے تب گئے جدید ترین ہتیاروں سے لیس سہونی فوج دم دوبا کر بھاگ گئی لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج حزباللہ کے مجاہدین کے سامنے زمینی لڑائی سے باغ نکلی اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں مزید فوجی آپریشنز کی مخالفت اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ حکومات جنگ کے بجائے سپارتی حل تلاش کرے حزباللہ کے نئے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے پندر اکٹوبر کو اپنی تقریب میں کہا تھا کہ ہمیں ایک پاقل اور خونخار درندے کا سامنا ہے جو اس کے مقاصد کو روکنے والی مزاہمت کو برداشت نہیں کر سکتا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اسے لگام دیں گے اور اسے اس کے دڑوے کی طرف لوٹ آئیں گے غزہ میں سالی درندگی تھا ہم نہ سکی بہت اللایا میں سیہونی حملے میں تیرانوے فلسطینی شہید الزوائدہ مخلے میں بمباری سے دس فلسطینی جان سے گئے شہدہ کی مجبوری تعداد تنتالیس ہزار بیس ہو گئے جب آلیہ میں الخصام بریڈیت کی شدید مزاہمت سے زخمی ہونے والا سیہونی کمانڈر ہلاک ہو گیا سیہونی حکومت کا فلسطینیوں کو بھوکا پیاسا مارنے کا خوفناک منصوبہ اسرائیلی پارلمنٹ نے امدادی دارے انورہ پر پابندی لگاتے ہوئے غزہ میں کام کرنے سے روک دیا نئے قوانین کی منظوری کے بعد فلسطینی علاقوں میں امداد کا حصول نام ممکن ہو جائے گا امریکہ برطانی اور جرمنی کے جانب سے اسرائیلی فیصلے کی مخالفت امریکی محکمہ خارجہ کو اسرائیلی اقدام پر بیان دینا پڑا تشویش کا اظہار اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں بوہیرہ عرب اور بوہیرہ احمر میں تین سہونی تجارتی جہازوں پر حملہ یمنی فوش نے جدید ڈرون اور میزائلوں کا استعمال کیا یمنی فوش نے بوہیرہ احمر میں متاروں جہاز بوہیرہ عرب میں مانٹریال جہاز اور بوہیرہ ہند میں مرس کولون نامی سہونی جہاز کو بھی نشانہ بنایا یمنی فوش نے اسرائیل کے زیر قبضہ اسقلان شہر میں سنتی زون میں ڈرون داکھ دیئے لبنان اور غزہ کے لیے اٹھاروی امدادی کھیپ روانہ ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق وزیراعظم کی ہدایت پر امدادی سمان کی کھیپ اسلام آباد انٹرناشنل ائرپورٹ سے روانہ کی گئی سردی سے بچاؤ کے لیے خیمے اور کمل سمیت پچھ اندر تن امدادی سمان شامل انڈی ایم اے لبنان اور غزہ کے لیے وشبوئی طور پر ایک ہزار سات سو پانچ ٹن امدادی سمان بھیجوا چکا ہے موسیقی